تمہارا ہونا کس کام کا اگر ہمارے نہ ہونے سے کسی کا کچھ فرق نہ پڑے اولاد اگر خوبیوں میں والدین کو شکست دے دے تو در حقیقت یہ والدین کی فتح ہے سب انسان ایک ہی تے مذہب سیاست دولت اور نسل نے انہیں تقسیم کر دیا کچھ رشتے قرائے کے مکان کی طرح ہوتے ہیں انہیں آپ جتنا مرضی سجالو چمکالو دیکھ بال کر لو پھر بھی اپنے نہیں ہوتے نکامی پر افسوس نہ کرے دوسرا موقع آپ کا ہمیشہ منتظر رہتا ہے کچھ کو فوراں دے دیتا ہے اور کچھ کی آواز کو شاید بار بار سننا چاہتا ہے اور خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کی آواز کو وہ بار بار سننا چاہتا ہے ہو سہتا ہے تمہاری زندگی کا ایک خالی پن وہ تمہاری چاہت سے برنا چاہتا ہو اس لیے دعا کرو شاید دعا ہی تمہارا مقدر بدل دے رشتے دل سے ہنستے ہیں باتوں سے نہیں کچھ لوگ بہت باتوں کے بعد بھی اپنے نہیں ہوتے اور کچھ خاموشی سے اپنے ہو جاتے ہیں لوگ مطلب کی بات سمجھ لیتے ہیں لیکن بات کا مطلب نہیں سمجھتے جیسے گڑی سے وقت اور ترازو سے وزن ماپا جاتا ہے ویسے ہی انسان کو جانچنے اور ماپنے کے لیے اس کی زبان ہے جو بتا دیتی ہے کہ اس کی تربیت کیسے ہوئی ہے ہزاروں سال کی بڑی یہ دنیا کا گئی نوجوان کیسے کیسے وقت کے تپڑوں نے سکا دی ہوشیاری ورنہ ہم بھی معصومیت کی حد تک معصوم دے انسان اپنی زندگی میں ہر چیز کے پیچھے باگتا ہے مگر صرف دو چیزیں اس کا پیچھا کر دیتی ہے ایک اس کا رزق اور دوسرا اس کی موت ٹیک کہتے ہیں بڑے پریشانی تب پڑتی ہے جب غیر ضروری لوگوں کو ہم ضروری سمجھنا شروع کر دیتے ہیں اکثر لوگ لڑائی کے دوران یہ بات کہہ کر لڑائی جاری رکھتے ہیں کہ ہم سے غلط بات برداشت نہیں ہوتی حالانکہ غلط بات برداشت کرنا ہی صبر ہے صحیح بات برداشت نہیں کی جاتی تسلیم کی جاتی ہے شادی حال کر چل سے پہلے گاؤں کی شادیوں میں آنے والے مہمانوں کے لئے ہر گھر نے چرپائی سراہنا چادر دینا ہوتی تھی پورے گاؤں کے حق شادی کے پنڈال میں رکھے جاتے تھے پورا گاؤں لڑکی والوں کو مہمانوں کی چائے واسطے ایک ایک کلو دو دھیتا تھا اور برادری کا ہر لڑکا اس دن کام کرتا تھا موسیقی